السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے ایک جملہ آپ نے خوب سنا ہوگا کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں یعنی کس کے ساتھ کس کا نکاح ہوگا کون کس کی بیوی بنے گی کون کس کا شوہر بنے گا یہ جوڑے اور نکاح کے بندن میں کون کس کے جائے گا یہ رشتے اللہ آسمان میں بناتا ہے کیا یہ حقیقت ہیں کہ رشتے آسمان میں بنتے ہیں اور اسی طرح اگر کسی کا کسی سے نکاح ہو جائے اور وہ نکاح اور رشتہ زیادہ دن نہ چل پائے دونوں میں طلاق ہو جائے جدائیگی ہو جائے تو کیا یہ ٹوٹنا بھی آسمان سے ہی بنتا ہے یعنی یہ ٹوٹنے کے فیصلے بھی آسمان سے ہوتے ہیں یا نہیں یہ دونوں باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کلیر کرنے والے ہیں یاد رکھیں یہ بات آپ کہ تقدیر کے فیصلے اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں تقدیر اللہ لکھتا ہے مقدر اللہ لکھتا ہے نصیب اللہ کا لکھا ہوا ہوتا ہے اور نصیب میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی فائنل کر چکا ہوتا ہے کہ کس کے نصیب میں کیا ہے کس کے مقدر میں کیا ہے کس کی تقدیر میں کیا ہے یہ رشتوں کا ہونا بھی یہ بھی تقدیر مقدر اور نصیب کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسمان میں ہی تیہ کر دیتا ہے کہ فلان کے ساتھ فلان کا رشتہ ہوگا فلان کے ساتھ فلان کا نکاح ہوگا یہ اللہ آسمان میں ہی تیہ کر دیتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ رشتے آسمان میں بنتے ہیں جوڑے آسمان میں بنتے ہیں دنیا والے تو اللہ کے اس فیصلے کو صرف نافذ کرتے ہیں گھر والے مل کر تو اللہ کے اس فیصلے کو حتمی شکل دیتے ہیں ورنہ وہ فیصلہ تو اللہ تقدیر میں پہلے ہی لکھ چکا ہوتا ہے یعنی جوڑے آسمان میں اللہ پہلے ہی بنا چکا ہوتا ہے دنیا میں ایک بیش کا آدمی دونوں خاندان دونوں خاندان لڑکا لڑکی کے والدین مل کر کے اللہ کے اس فیصلے کو حتمی شکل دیتے ہیں ورنہ یہ جوڑا اللہ نے آسمان میں بنا دیا ہوتا ہے تو جوڑے آسمان میں بنتے ہیں یہ کلیر ہو گئی اب جہاں تک بات ہے کہ اگر کسی کیا طلاق ہو جائے نہ چلے نکاح تو کیا وہ ٹوٹنا بھی آسمان میں بنتا ہے وہ ٹوٹنے کا فیصلہ بھی آسمان سے اور تقدیر سے ہی ہوتا ہے جی ہاں یہ بھی اللہ کے فیصلے اور اللہ کی جانب سے ہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہی ہوتا ہے البتہ اس میں کہیں نہ کہیں ایک ہوتی ہے تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے ایک تقدیر کی خصم میں تقدیر معلق اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض تقدیر کے نصیب کے فیصلوں کو انسان کے عمل سے جوڑ دیتا ہے کہ اگر انسان دنیا میں جا کر ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا ایسا کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا اس کو تقدیر معلق بولتے ہیں تو بعض مرتبہ انسان کے کبھی اپنی فیصلے اپنی تقدیر میں اور اپنے نصیب میں دخل ہوتا ہے وہ اگرچہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ تقدیر معلق میں اللہ نے کیا اس کے لئے لکھا ہے لیکن وہ اللہ کی علم میں ہوتا ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تقدیر معلق میں کوئی بات لکھی ہوتی ہے انسان ویسے نہیں کرتا یا اس کے خلاف کرتا ہے تو پھر وہ رشتے ٹوٹنے تک کی نوبت آ جاتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے یعنی تقدیر معلق میں یہی ہوتا ہے کہ کچھ اختیارات اللہ انسان کو دے دیتا ہے کہ اگر دنیا میں جا کر کہ مثال کے طور پر اس نے یہ نیکی کری تو اس کا میں یہ بھلا کر دوں گا اور اگر اس نے یہ نیکی نہیں کی فلا برائی کر دی تو پھر اس کا یہ نقصان ہوگا یہ تقدیر معلق ہوتی ہے تو دونوں باتیں کلیر ہو گئیں جوڑے آسمان میں بنتے ہیں اور اگر کسی کا ٹوٹ رہا ہے تو اس کا فیصلہ بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اس لئے کہ یہ تقدیر کا اور نصیب کا حصہ ہے نصیب تقدیر اور مقدر سب اللہ کی جانب سے لکھے جاتے ہیں تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں اللہ کے فیصلوں پر خوش رہنا چاہیے اگر کبھی اللہ کے ان فیصلوں میں بظاہر ہمیں کوئی مسئبت اور پریشانی بھی نظر آئے پھر بھی صبر اور شکر کے ساتھ اللہ سے آفیت مان کر کے اس زندگی کو گزار دینا چاہیے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کلیف دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ